کہا ربا میری مدد فرما آخر آپ اس میں اتنا بڑا کام دے رہے ہیں مجھ پہ وہ عقدہ تو کھول دے اور پھر آخر میرے مدد فرما دی مجھے میرے سوال کا خواف بن گیا اور میں تاتا کی نقری میں علی بن عثمان حکمیلی صاحب کی سرحلیم تکڑا ہوگر علیہ اعلان بابان کے دھن دنگے کی خوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور میں یہ جمعہ عبدی عقیدت اور وسیرت کی بنیاد پہ کھولنے لگا ہوں میرا بستان کہتا ہے حاضری بنت ستید اکبر حسابن و نصبا یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ کوئی معمولی حسٹی نہیں ہے یہ حساب کے عیدبار سے یہ دسپ کے عیدبار سے ستید اکبر کی بیٹی ہے اور مجھے رب پیگام کی بسند میرا اکبر سعالان ازدان ستید اکبر کی بیٹیوں سے ہی لیر کرتا ہے مجھے رہے ہیں 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 آج وہ لوگ پسٹر مرچے لیر کے کیڑے مکوڑوں کی تراہیم پہ ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی اپنی اولادیں ان کی اپنی صغیر اولادیں ان کے قریب کرتے ہیں ابھی جب تک جب یہ دوسری طرف آفیہ کا نام زندہ ہے کہ آج کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشی سے اپنی بیٹھا بچی کا نام آفیہ رکھتے ہیں میرے سامنے مثالیں موجود ہیں مجھے نہیں پتا یہاں پہ ایک شخصیت ہے ہمارے خیبر بختوں خواہ کی میں اپنی ضرم دورا رہا ہوں اگر مجھے وہ مل نہیں رہی حالت کی بروس سے کھال ٹھوک رکھتے والے انعواللہ خان براس کا پشاور اسلام آباد کی سرزمین تک ساری چار سو گلو میٹر کا پیدر سفر دے کر کے اسلام آباد کی سرزمین پہ پہنچ کے ثابت کر دیتا ہے کہ آفیہ صدی کی زندہ ہے آپ کے سامنے یہ خاکشار بھول رہا ہے اپنے خون سے خط لکھ کر تیرہ سالوں سے سفید رنگ کوئی فیشن کے طور پہ نہیں پہن رہا ہوں کفن کی نیت سے گر سے پہن کر دی کرتا ہوں یہ خون سے خط لکھ کر مجھے سامنٹر گاستیل کے نام بے کے ثابت کر دیتا ہے یہ آفیہ صدی کی زندہ ہے اس لئے آفیہ کل بھی زندہ دی آفیہ آج بھی زندہ ہے اور اگلی بات آفیہ کا قطور یہ تاکہ اس کے سینے میں قرآن محدود ہے اس نے اسلام سے محبت کی اس نے وطن عزیز کو ایک تاریمی منصوبہ بنا کے دیا میں آج کلاسہ کی نگری میں کڑے ہو کر بتانا کرنا ہوں اگر وطن سے محبت کرنا دیکھتا ہوں مائیک کا انہوں نے بتا دیا نا اسلام کا نا منلہ دیتا کر دی تو کلمی تاریمی منصوبہ بنا کر دیتا کر دیم اگر قوم کو تاریمی من صوبہ بنا کر دے نا دیتا کر دی اکر دا اکر پھر تارید اسلام کا نام نے ان کو یوں دیتا کرنی سے مزودت کے انہوں نے ایک خدایں لیتا کر رہاں میرے بھائیو میری بہنو کون دی بیٹی آفیہ صدید دی آج بھی دیر کی صلاحوں کے پیچے کری ہو کر اسی قوم کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ اے کاش آج میری قوم کے حکمرانوں میں کوئی معتصم باللہ تو ہوتا جو مجھے رہا کرتا اے کاش کہ آج میری قوم کے صحافیوں میں کوئی مولانا زفر علی خان ہوتا جو جہاد بالقلم کے ذریعے میرے لئے کوئی تحریر لکھتے مجھے آزادی تو دلواتا اے کاش کہ آج میری قوم کے حریت پسندوں میں کوئی عبدالقریم آغا شورج کاشپیری تو ہوتا جو میری لئے آزادی کا ترانہ پڑتا اے کاش کہ آج میری قوم کے نوٹوانوں میں کوئی محمد بن قاسم تو ہوتا جو میری رہائی کی تحریر چلا تھا مگر قوم کیا کرے افسوس قوم تو خود کے تواشوں میں مصروف ہو چکی ہے قوم تو ناشکانے میں مصروف ہو چکی ہے میری یہ بات یاد رکھتا میرے بھائیوں اور بہنوں کسی بھی قوم کی عزت اس کے ملندو بالا عمارتیں بنا دینے سے نہیں ہوتی کسی بھی قوم کی عزت اس کی بڑی بڑی چہرہیں بنانے سے نہیں ہوتی کسی بھی قوم کے عزت کل کے میدانوں میں ٹرافیا اٹھانے سے نہیں ہوتی بلکہ قوموں کی عزت قوموں کو تب ملتی ہے جب قوموں کی بیٹیا عزت اور ان کی بیٹیا محفوظ ہو قوموں کی یاد وہ یہ بات کرنے نہیں بس قومیں بس قومیں بس قومیں بس قومیں قوموں کی عزت تب محفوظ ہوتی ہے جب قوموں کی بیٹیا جب قوموں کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو مگر جب دل دہار ہے قوم کی بیٹی آفیا صدیقی کو امریکہ کے ہاتھوں خریف کر دیا جاتا ہے تو پھر امریکہ کی سیای ای ایجنسی بھی ایمل کانسی کو بنیاد بنا کے یہ زندہ بول دیتی ہے کہ اس ملک کے لوگ وہ لوگ ہیں جو ماما مادر فروش لوگ ہیں یہ دختر فروش لوگ ہیں یہ چند دادروں کی خاطر اپنی بیٹی کو بھی فروش کر دیتے ہیں جنید پختانی کے روحانی بیٹے رابیہ پسری کی روحانی بیٹی اٹھ جا اور دشمن کے استعصر کو ختم کر دے اور باطل قوتوں کو بتا دے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اپنی عزت کی ضرورت یہ آیت مبارکہ جس وقت جس گڑی ہمارے نبی کے سینے اتھر پہ نازل ہو رہی تھی مجھے رب کعبہ کی قسم آج بھی کئی صدیہ گزر جانے کے بعد یہ آیت مبارکہ اپنی اسی دلال کے ساتھ اپنی اسی طرح تازگی کے ساتھ اور اپنی اسی سرسبت اٹھانا بھی کے ساتھ زندہ ہے تابندہ ہے اور کائنات میں علی العیلان ہم مسلمانوں کو آپ کو اور مجھے یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہاں ہاں اے مسلمان تو حاجی بھی ہے تو نبازی بھی ہے تو صدقہ دینے والا بھی ہے تو لمبی تشبیحات پڑھنے والا بھی ہے مگر سن جب ایک مسلمان بیٹی دشمن کی قید میں شری جائیں تو پھر تو میدان کا سپاہی بھی ہے اب اے جنید بغدادی کے روحانی بیٹے اے رابیہ بسری کی روحانی بیٹی اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آفیہ صدقی کو آداز کریں اور حسیر مالتہ شیخ رہن نولانا محمود الحسن اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی قیدی کو آداز کرتے ہیں تو اس کے دو فائد ہوتے ہیں پہلا فائدہ اس قیدی کو سکھ کرتے ہیں میں مازد کرتا ہوں اس بھائی کی طرف سے ٹائم بہت زیادہ اوور ہو گیا ہر سپیکر کو چند بھی ہیتے ہیں اس کے طرف سے میں مازد کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی